کیا یہ پاورڈر کی وجہ سے مہندی میں کلر آتا اور میں اتنے دن سے پریشان تھی کہ کلر کیوں نہیں آرہا تو آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی یہ سیکریٹ پاورڈر ہے کیا اور کیسے استعمال کرنا تو پوری ویڈیو دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فیرد امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے فیرد آج میں بہت ہی یونیک الگ ویڈیو لائی ہوں امید کرتی ہوں آپ کو بہت ہی پسند آئے گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہی کہ میں فرس ٹائم ایسی ویڈیو شیئر کر رہی ہوں کچھ الگ ہے تو آپ لوگ ضرور دیکھیں جیگا نئے ویورز کے لیے بتا دیتی ہوں کہ آپ سو گرام مہدی پاورڈر لیجیے گا تیس گرام شکر لیجیے گا اور تیس ایمیل کوئی بھی آئیل لیجیے جو آپ کے پاس ہے لیوینڈر، ٹیٹری، ایکلپٹرز جو بھی آپ کے پاس بولے لیجیے مہندی پاورڈر لیجیے گا اور اس میں ساڑھے سات گرام آئیل ڈالوں گی اور یہ پاورڈر کیا ہے اس کے بارے بتا دے میں سپلایر سے پوچھ لیجیے مجھے آپ صحیح ریسیپی دیجئے کیونکہ میرے زیادہ پرابلم ہو رہی تو سپلایر بتایا تھا کہ آپ پہلے مہندی بھگا لیجیے شکر ڈال کے اور پانڈ ڈال کے اچھی طرح بھگا کے رکھ دیجئے کم سے کم پانچ سے چھے گھنٹے کے لیے تاکہ یہ مہندی اچھی طرف ہو جائے اور آئیل یہ پاورڈر بعد میں ڈالیے گا تو یہ پاورڈر کو آپ سو گرام میں جسے سپلایر کے بتانے کی ساب سے سو گرام یہ پاورڈر لیکیج پاورڈر اور میں اس سے پوچھتی کہ میری مہندی جیسے آئیل نکل آتی تو میں ایسا کیا کروں کہ میری مہندی جلدی جیسے اگر فریز میں نہیں رکھو تو میں اسے پوچھتی کہ میری مہندی خراب نہ ہو تو وہ بولتا ہے کہ یہ لیکیج پاورڈر کے نام سے ہے شاید سی ایم سی پاورڈر کا نام ہے اور وہ فائف مطلب سو گرام میں پانچ گرام یہ پاورڈر ڈالنا ہوتا ہے سو گرام اگر ہینا پاورڈر ہے تو اس میں پانچ گرام ہی یہ پاورڈر ڈالنا ہے سی ایم سی کے نام سے شاید ہے کیونکہ سی ایم سی آئی تنگ وہ بتایا تھا لیکن لیکیج بھی بولتا ہے کہ لیکیج پاورڈر نام ہے تو دونوں میں سے کون سا ہے آپ ایک بار سپلائر سے ضرور بات کر لیجئے گا اگر آپ کو چاہیے تو تو بولتا ہے کہ آئل میں مکس کرنا آپ جو بھی آئل مکس کر رہی ہیں تو اس حساب سے آپ آئل میں مکس کر کے پھر ڈالیے گا اور آپ جب یہ ڈالیں گے پاورڈر تو یہ پورے ہارڈ ہو جائے گا ملدی پیسٹ ہو جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹائٹ ٹائٹ لگ رہا ہے تو میں اسے پوچھی بھی تھی کیا مکس کرنے کے بعد وہ صحیح ہوگا تو بولا ہاں صحیح ہو جائے گا لیکن میں فرس ٹائم ڈالیں تو مجھے بھی زیادہ آئیڈیا نہیں تھی اس کا کیا ٹیکچر ہوگا کیسے ہوگا مجھے بھی ڈرتی اس لئے میں زیادہ آئے میں پانی نہیں ڈالیں میں اسی کو اچھی طرح مکس کی مکس کرنے کے بعد میں اس کو 24 گھنٹے کے لئے رکھ دیتے ڈائے ریلیز ہونے کے لئے میں شام میں کیا تو میں دوسرے دن پھر کون بنائی تھی تو اوپر میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ایسی رکھ دیتی ڈائے ریلیز ہونے کے لئے کیونکہ مجھے بھی آئیڈیا نہیں تھی مطلب ریزلٹ کیا ہوگا کلر آئے گا کی نہیں آئے گا یا جو کون سے تیل باہر آجاتا ہے لیک ہونے لگتا ہے تو کیا صحیح میں ایسا ہوگا اس باورڈر کی ڈالنے کی وجہ سے تو پھر میں وہ ہی ٹرائے کر رہی تھی تو اب میں کون بناؤں گی یہ دیکھیں 24 گھنٹے بعد تب نارمل پیسٹ ہو گیا تھا میں تب ٹائٹ اس ٹائم ہوا تھا لیکن پھر بعد میں نارمل ہو گیا تھا اگر ضرورت ہوگی تو میں پانی ڈالتی نہیں ہوگی تو نہیں ڈالوں گی جتنا میں مکس کر رہی تھی اس کا ٹریکشن نارمل ٹائٹ سے نارم ہوتے گیا تو آپ پانی ڈالیں گے نہیں تو پورا پیس خراب ہو جائے گا اگر آپ کو ٹرائے کرنا تو تھوڑا ہی کریے گا کیونکہ جیسے کوئی بھی چیز ٹائم ٹرائے کرو تو تھوڑا کرو زیادہ نہ کرو تو بہت نقصان ہو جاتا تو چلے میں کون بنا لیتی ہوں میری کون میں پہلے بنا کر رکھی تھی تو یہ پائپن بیگ لے لیچے اگر پلاسٹک بھی لے سکتی ہیں اور اگر سٹوکنگ نہیں ہے تو آپ کوئی کٹن کا کپڑا پتلا لے لیچے چھاننے میں یہ رہتا ہے کہ اچھی طرح میکس مہندی رہتی ہے بہت اچھی نکلتی ہے اگر میں اچھی طرح میکس رہتی ہے اچھی چھانی نہیں رہتی ہے تو اٹک اٹک کے نکلتی ہے کیونکہ مجھے یہ ایکسپرمنٹ کرنا تھا کہ سہی میں اوائل نکلتا ہے تو میں پہلے کون بنا کر اس کو تین چار دن میں باہری رکھی مجھے بس یہ دیکھنا تھا اوائل نکل رہا ہے کی نہیں تو میں پانچ چھے دن اس کو باہری رکھی تھی اوائل بلکل نہیں نکلا تھا اور کلر تو آیا تھا کلر بھی آگیا تھا پانچ چھے دن تک میں ٹرائ کی تو کلر بھی آیا تھا اور مہندی بھی اچھی تھی اوائل نہیں ہے اتنی اگر آپ بنائی ہوں گی تو آپ کو اچھی طرح آئیڈیا ہوگی کہ باہر رکھ دو اوائل باہر آجاتا پوری چپ چپ ہوتی پوری پھیکنی پڑتی ہے تو اس میں آئل باہر نہیں آیا تھا میں بھی آپ کو دکھا دوں گی پانچ چھے دن کے بعد اور کلر بھی اچھا تھا لیکن مجھے لگتا ہے دس پندرہ دن کے بعد کلر اتنا اچھا نہیں ہوا تھا کیونکہ تھوڑا لائٹ کلر ہاتھ پہ جب میں ایک بار پھر سے ٹرائ کی کہ کلر کیسا آ رہا ہے تو کلر بہت زیادہ اچھا نہیں ہے اور آپ کو جو میرے ہاتھ میں مہندی دیکھ رہی ہے دو سے تین دن ہو گئے کہ اس کا کلر ڈاؤن ہو گیا تھا کیونکہ زیادہ دن کہاں مہندی کلر رہتا ہے تو اسی وجہ سے زیادہ تو نہیں مطلب کہ دس پندرہ دن میں مجھے تھوڑا ڈاؤٹ ہے لیکن چار پانچ دن میں کلر اچھا تھا مہندی بھی اچھی کنڈیشن میں تھی مطلب لیک نہیں ہوئی تھی تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لائک کریے گا شیئر کریے گا کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیجئے گا کہ آپ کو میرے ویڈیو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہوگی تو پلیز اپنے دوستوں میں شیئر کریے گا چلیے پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اللہ